اور یہاں پہ سب بابا ہیر آ چکے ہیں ہم بھی بابا ہیر آ گئے ہیں اور یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں کیا جا رہے ہیں ہم شاہدیب کو ائرپورٹ چھوڑ لیں مومہ جو ہے وہ اس طریقہ رہی تھا ہے مومہ جو ہے کپریس نہیں کری اپنے میاں کے اور شاہدیب کی بھی تیاریاں آلماسٹ کمپلیٹ ہیں کچھے بھی یہاں پہ رہے ہیں اور میں جو ہوں کھانا ریڈی ہے میں نے بہت مزدار کھانا بنایا میں تو نکال نہیں ہوں مٹر پلاو کھوڑ سی کھڑھائی باقی سب بھی کھائیں گے اور ازان آپ جو ہیں وہ کب ریڈی ہوں گے بیٹا مامو کو سننے جانا آپ نے یہ آنیا جانا ہے جی آدمال بھی یہاں پہ پھر رہی ہے ہمیں سو کے روٹی ہے وہ آپ بھی اس کو ریڈی کرتی ہوں بس آہستہ آہستہ سب ریڈی ہوتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم لوگ سب جو ہیں وہ جائیں گے آج چھوڑنے سے حضرت کو ائرپورٹ اور موسم اتنا مزیدار ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں موسم بہت مزیدار ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر کھڑے میں ہاں جی کیا فیلنگ دو بافتی کی سیڈ والا مومنٹ ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ٹھیکی نا گائز تو اس لئے اب یہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک 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 ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ لگیے چکا ہوگا کہ خیر سے شاہ زیب کی ہو رہی ہے واپسی آسٹریلیا تو ہم لوگ جو ہیں وہ فیملی ہیں خیر سے اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں ائرپورٹ اور یہاں پر اس کا سمان جو ہے وہ پیک ہو چکا ہے اس کی فلائٹ جو ہے وہ لیٹ نائٹ کی ہے تو اس لئے ابھی ہم لوگ رات میں نکل رہے ہیں تو بس اب ریڈی ہیں جیسا کہ دیکھا ہے آپ نے کہ میں نے بچوں کو بھی ریڈی کر دیا ہوا ہے آہستہ آہستہ سب ریڈی ہو رہے ہیں بچوں کی ماں سب سے پہلے بچوں کو ریڈی کرتی ہیں دودھ وغیرہ پلا کے کھانا وغیرہ کھلا کے تو ان کو پیک کر دیتی ہے پہلے تو بس یہاں پر سب جو ہے کریڈی ہو کے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے کھانا کھا کر ہی ہم لوگ نکلیں گے کہ وہاں پر لیٹ ہو جائیں گے واپسی آتے آتے تو بس یہاں پر ممہ کی ممہ نے شازیب کی فیورٹ ڈشز بلائی ہوئی ہے اور بس کھانا کھا کے تو ہم نکلتے ہیں پھر تو جی یہاں پر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سارے مل کر جو ہے شازیب کو چھوڑنے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے وہ اکیلہ بھی جا سکتا ہے اور ہاں ملکل اکیلہ بھی ائرپورٹ جا سکتا ہے وہ اور ظاہری بات ہے وہاں پھر چھوڑ کے ہم ائرپورٹ کے اندر تو زیادہ نہیں جانے دیتے بائے بائے کر کے ہمیں بھارا آ جانا ہوتا ہے تو یہ ساری بات ہوتی ہے فیملی کی باؤننگ کی اور اگر ہم اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو فیل نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم خوش رہ سکیں گے کیونکہ جو حالات اور واقعات ملک کے اور سب جگہ کے چل رہے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو نا وہ ڈھوننی پڑتی ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنے گھر سے ڈھونے اور خوش رہے ہیں ہمیشہ تو بس یہاں پر ہم نے ایک اور زبردست سا فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ سارے جائیں گے ایک گاڑی میں کیونکہ اس طرح زیادہ مزا آئے گا الگ الگ جائیں گے تو ہم راستے والا جو سفر ہے وہ انجوائنی کر پائیں گے الگ الگ اپنی گاڑیوں میں تو یہاں پر ہم جو ہیں وہ ایک ہی گاڑی میں جائیں گے اور اتنا مزا آیا تھا اس سفر کا کہ ہمیشہ ہمیں یادگار رہے گا تو بس یہاں پر سب بیٹھنا شروع ہو گئے میں پہلے بیٹھ گئی ہوں سمان بھی رکھ لیا ہے اور میرے ہزمن کو جو ہیں وہ راستے سے پک کریں گے اور بس یہاں پر جو ہے وہ بلال بھی آیا ہو ہے کزن میرا وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا اچھا موسم اتنا پیارا ہوا تھا جیسے کہ آج کل رات میں بڑا تھنڈا تھنڈا سا ہو جاتا ہے اتنی تھنڈیا خوائیں چل رہی تھی اور یہ تھوڑی لیٹ نائٹ ہے بارہ بچے کے ٹائم ہے تو روڈز بھی جو ہے نا وہ ہمیں شکر رش نہیں ملا اور خالی ملی تو سفر کا مزہ جو ہے وہ دبالا ہو گیا اور سب کے ساتھ جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں تھوڑا اور ٹائم مل گیا ساتھ سپینڈ کرنے کے لیے انجوائے کرتے کے لیے اور بچے تو میرے جو ہے وہ سعی فل ٹوز چارج ہوئے تھے تو کیونکہ چھوٹیاں چل رہی تھی ہی تھی اور بس یہاں پر ہم لوگ بہت چکے ہیں اور بہت زیادہ رشت تھا ائرپورٹ پہ آج اور جب ہم ائرپورٹ پہ پہنچے تو میری بھابی کے بھی گھر والے آگئے تھے جو کہ آپ کو پتہ یہ کہ ہمارے کازنز ہی ہے تو سب وہاں پہ پہنچ گئے تھے اور موسم تو بہت ہی مہرمان ہوا ہے ہم سب پر ماشاءاللہ سے اتنی چھنڈی چھنڈی ہوایں چلنے لگی تھی اس ٹائم مبل کے سردی لگنے لگی تھی اور بچوں کو بھی تھوڑا موت کور کر دیا میں نے ہنہا کہ کوئی ارادہ نہیں تھا میرا کوٹے گرم کپڑے رکھنے کا لیکن جو بھی تھا ان کو بھی تھوڑا موت کور کیا کیونکہ بچوں کے لیے تو کافی تھنڈ تھی اور تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئی تھی بس یہاں پر ہم جو ہے وہ سب مل لیں گے شاہزیب سے تھوڑی دیر میں وہ بوڈنگ چلا جائے گا اندر اور ہم لوگ جائے گی واپسی بہریہ والے چلے جائیں گے اپنے واپس بہریہ اور ہم آ جائیں گے ساتھ ہی واک اینڈ اور بابی بھی کیونکہ تھوڑے دنوں کے لیے اپنی بام آگا جائے گی تھوڑے سیڈنس نہ اس کو فیل ہو تو وہ بھی چلے جائے گی تو ہمارا تو گھر اقدم سے جو ہے نا وہ رون کے چلی جا رہی ہے تو ہمیں جو بڑی سیڈنس پھلنے والی تھی لیکن اس سیڈنس کی بلکل احساس اس لیے نہیں ہوا ہمیں کیونکہ ہم سب واپسی میں ایک گاڑی میں آئے اگر ہم اپنی اپنی گاڑی میں ہوتے تو شاید ہم لوگ جو ہے نا وہ ادااس اداس آرہے ہوتے لیکن ساتھ جانے کا یہ بہت فائدہ ہوا اور بچوں کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے دونوں ماموں سے خالہوں سے تو وہ تو ازان تو ایک سے مطلب یہ نہیں کر رہا تھا تصور کے شازیب جو ہے واپس ظاہر ہے اور مون بڑے بھائی نے میرے کہہ دیا کہ میں بھی ساتھ جا رہا ہوں اور ازان تو سمان پر ہی بیٹھ گیا کہتا ہے کہ نہیں آپ تو بالکل بھی دی جاؤ گے اور اس کی بالکل رونے والی حالت تھی تو بس یہاں پر لادیاں شاڑیاں چل رہی ہیں بس ظاہری بات ہے وہ ازان کی اٹیچمنٹ بوئیز کے ساتھ زیادہ ہے تو ماموں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہے بس جی یہاں پر شازیب کو ہم سی آف کر دیں گے بس جی یہی پر میں ویڈیو کا انڈ کروں گی ویڈیو پسند آئیو تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنی رائے دیا کریں کومنٹ میں چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں اور خوش رہیں خوشیاں باتتے رہیں اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعوے یاد رکھیں کہ نیکس ٹیوڈیو لکات ہوگی ہے اللہ حافظ جی بائی بائی